نمسکر مری منتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پنکچ پچوری آج ہم بات کریں گے دیش کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے بارے میں جہاں ویڈیاپن ادیوگ جو کی سرویس ایک ہوا کرتی ہے اور آپ کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی کہ ہندوستان کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری جو ہے وہ بہت جلد صرف دوہزار سولہ میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری بننے جا رہی ہے چاہے وہ امبانی ہو اڈوانی ہو اور یا ارمانی ہو کسی کا بھی کام آج کل بینا ایڈورٹائزنگ کے نہیں چلتا لیکن اس ایڈورٹائزنگ کو لے کر کے ہمارے ملک میں پردان منتری کا دفتر آج کل بڑا چنتت ہے کہ کیوں اس شیطر میں ریگولیشن جو ہے وہ اچھا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کنزیومر افیرس منسٹری کو تمام شکایتیں اس بارے میں آئی ہیں اور وہ نیا قانون بنانے کے لیے ریگولیٹری سسٹم بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں ریگولیٹری سسٹم جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور سیلپ ریگولیٹری سسٹم ہے جس کو ہم کے ایسوسیشن آف ایڈورٹائزنگ سٹینڈرز کاؤنسل آف انڈیا کہتے ہیں اور اس میں زیادہ اتر ایڈورٹائزر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے کارکرم میں اس سب پر چلچہ کرنے کے لیے وہ خود موجود ہیں آئی بینکٹ کیونکہ چیئرمن ہے ایس کی کے حیدہ آباد سے ہمارے ساتھ میں ہے اور یہاں سٹوڈیو میں کنجل مید ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ایس ایف سی بی اُلکا کمپنی کے جو کی ڈوکو میں ایڈز بناتی ہے اور سب کے ساتھ ساتھ وہ چرچہ میں آج کل ہے اور اکھلا شیوداس ہمارے ساتھ میں ہیں جو کی ایکسکیٹیوڈ ڈریکٹر ہے میریجنگ ٹرسٹی ہے سینٹر فور ایڈوکیسی اینڈ ریسرچ کی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے آنے کے لیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کا ملک میں حال کیا ہے اگر ہم دیکھیں چلدی سے تو یہ پچھلے کچھ سالوں کا لیکھا جو کا ہے دوہزار آٹھ سے لیکھا کہ دوہزار پندرہ تک کے جو آنکڑے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایڈوٹائزنگ جو ہے آئی این آر بلین آپ دیکھئے کوئی پیس ہزار کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیلیویجن اور پرنٹ ہے اور پرنٹ جو ہے وہ کوئی چوبیس ہزار کروڑ کے آس پاس ہے ٹیلیویجن اس سے میں بائیس ہزار کروڑ کے آس پاس ہے اور اس کے بعد میں جو ہے ریڈیو اور آؤٹ آف ہوم جسے سڑکوں پہ آپ ایڈوڈیزمنٹ دیکھتے ہیں وہ اور ساتھ میں انٹرنیٹ ایڈوڈائزنگ دیرے دیرے سے اوپر ہندوستان میں اب جا رہی ہے تو یہ بتاتا ہے ہمیں کہ مارکٹ جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر ہم میڈیا پارٹنرز ایشیا ہانگ کونگ کی کمپنی ہیں اس کی ریپورٹ نئی جو آئی ہے اس کو دیکھیں تو دوہزار سولہ میں ہندوستان کا کل ایڈوڈیزمنٹ مارکٹ وہ پانچ تیشنل او چار بلین ڈالرز کا ہو جائے گا اور اس کا نمبر جو ہے وہ تیسرا ہو جائے گا اس سے آگے صرف جپان اور چائنہ ایشیا کے بات کریں تو وہ رہیں گے جپان کا کوئی ساڑھے گیارہ بلین ڈالر کا اور چین کا کوئی چوہ دیشنل اور نو بلین ڈالر کا مارکٹ ہوگا اس سمیں ہندوستان کا نمبر پانچ وہاں آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان بہت تیزی سے پگتی کر رہا ہے آپ دیکھی رہے ہوں گے ساتھ سو دو ہمارے ملک میں ٹیلیویجن چینل ہو گئے ہیں چھے اتر ہزار کے آسپاس پبلیکیشنز جو ہیں وہ ہندوستان میں ریجسٹرڈ ہیں تو مارکٹ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن کیا ریگولیشن کی ضرورت ہم کو ہے یہ ایک بڑا مدہ ہے پیزان منتری کے دفتر میں ابھی حال ہی میں اس بات پر چنتہ دیتا ہی گئی اور بات بھی آپ لوگوں سے کی گئی میں سیدھا وینکٹ سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اس میں موجود بھی تھے وینکٹ یہ جو نیا پانکر جی ایک چیز تو آپ کو یہ کہنا چاہے کی یہ جو اسکی کا کوڈ ہے آج جو بنائے گا ہے یہ گورنمنٹ کے آئے بی منسٹی کے ساتھ کام کر کے کوڈ نے بنوایا ہر چیز جو ہے اس میں ان کے کنسلٹیشن کے اوپر سے بنائے سو گیا ہے آ تعوی شکریہ کے ساتھ کام کر رہی اس سے چیز چیز رہی ہے جیز سے بھی تو Wh KennedyConcile کام کر رہے کہ کام کرسک رہے پیو کر رہے آج جیزا ہے موط دقیقہ کام کر رہے ہیں جیزا ہے جیزا سترینے ہمارے ہیں مگرام کر رہے ہیں cam انسپس چیزے ہیں آجا ہمارے ہیں رہا ہمارے میکنٹ پھر جیزا سکتہ ہے اس کی اس روالی سے کام دنگ سے کر رہا ہے کیونکہ لگاتار خبریں آتی رہتی ہیں کبھی چھتیس ایڈز آپ نے وہ نکل والی ہے کبھی پورے سال میں اگر میں آئین بکی اپکے پیگرز دوں تو پچھلے سال میں ان کا کہنا تھا کہ دو سو پچاس کے آس پاس ایڈز جو ہیں وہ پل آؤٹ کیے گئے تھے کل کتنے ایڈیسمنٹ بنتے ہیں کل کتنے جو ایجنسیز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں پورے انڈیا کے پورے جو all large agencies are part and parcel of this advertising standards council of india as much as of all the large advertisers in the country i'm talking about companies large companies in india are also members of this and also all the large television houses and media newspapers are also part of this now there's اسکیتہ ہوگی یک اس کیم کیا ہے اس کیش دولانٹی ہے ابتاد کقی überا کھنا ہے اس کے ما باتچے کوئی اس کے چاہ único جدی ہیں یہ سوچہ طرح کاش کرد زمتی ہیں ٹکھ لئے تکیش نہیں پیشتر حرکتائیز سے ساتگی ہوگا ڈیونی کرتے ہیں копیش شمائی باتات جو کھنا چالی یہاں کامنی آنچہ مطبعی پر اس کیجئے اکدام تک باتات ساتگی مطبعہ ساتگی اس کا مطبعہ ساتگی جو مجھے ان کا جوارہ کیا ہے اس کے قنا 씨가 مشکquote保ند جزمال اور یہ چھیکیت ہے چیز ہشوارے اس کے ساتھ بس کہ playingốموں نے مجھے بھی یہاں اختبار آیا کہ امسل جاملی بھائی اور چاہی کاملہ ہیں že لیکن کی جسمی اور یہ روز میں ہوبارہ ہیں 16 14 ہمارے ہمارے اور ہیں ہمارے 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 جان چین ہمارے ومن آپ اس کی ہے ملے گئے اور ملے گئے اور ملے گئے